حلق اسمبلی خدب اللہ پور منڈل کے گاجولہ راما رام ڈیویجن میں واقعے بندہ نواز بستی میں واقعے درگا حضرت شیخ منظور شاہ قادری کا سندل شریف مہین الدین شاہ قادری کی خیادت میں مناخت کیا گیا سندل بی آر ایس لیڈر شیخ حسین کے گھر سے برامد ہوا جو مختلف اہم راستوں سے گزرتا ہوا درگا شریف پہنچا اس موقع پر رکنے اصدر میں خدب اللہ پور ویویک آنند گوڑ نے مہمان خصوصی شرکت کر کے چادر اور پھول کا نظرانہ پیش کیا بعد ازاں بی آر ایس خیاد شیخ حسین نے مہمانوں کی شال پوشی اور گل پوشی بھی کی اس موقع پر تام کا بھی احتمام کیا گیا آج منجل شاہ قادری کا سندل ہے تیسروہ سندل ہے الحمدللہ آج دیوید نگر بندہ نواز بسی سے سابر منجل سے سندل نکالے جاتا ہے ہر سال بڑے پیمانے پر سندل آتا ہے کیونکہ شیخ مہین الدین شاہ قادری کا بھی سندل آلڑی ایک پندرہ دن کے ایک مہینے کے چھے ہو چکا ہے اور ان کے بعد منجل شاہ قادری کا بھی سندل اچھے پیمانے پر آتا ہے اللہ کا فضل ہے پیر کا کرم ہے ان کی دعا سے ہم کو جو توفیل ملی ہے جو سندل میرے جو گھر سے نکلتا ہے میرے کو بہت بڑی حد خوشی ہوتی ہے کیونکہ ایسا خسمت والے ہیں ہم پیر کے چانے والے ہیں پیر کا کرم ہے ان کی دعا سے آج ہمارے بچے اور کچھے سب سکون سے رہتے ہیں کیونکہ ان کو کرنے سے ہمانے پر آ چکا ہے الحمدللہ آنے والے پھر سال کے اندر یہاں سے بہت بڑا اور میلہ بھی لگے گا انشاءاللہ بہت پیر مانے پر جگہ بھی بہت بڑی ہے ادھگے کے اندر آسانے کے اندر اس لئے کیونکہ بجردین کو جو لوگ چاہتے ہیں ان کے توفیل میں خیر و برکت ہمیشہ ملتی ہے جو ہمارے ہر سال کے طرح تیسرا سندل ہے اور تیسرے سندل سے بھی امیلے صاحب ہر سال کے طرح آتے ہیں الحمدللہ ان کو ہمارے پیر کے کرم سے آنے والے الیکشن میں جیت کر منیشٹر بنیں کیونکہ ایسا انسان خود دولہ پور کانسنسی کے اندر نہیں ہے کیونکہ ایک جگرد پرسند ہے اور اچھا پڑے لکھے انسان ہیں کیونکہ الحمدللہ آج ہماری کانسنسی کے اندر ہزاروں کروڑ روپے کا کام کر چکے ہیں ہماری جو گریب بستی ہے وہ بستی کے اندر گلی گلی کو رگوڑ دالے ہیں مانجرہ پانی آیا ہے کیسی آر کی بدولت ہے کیونکہ جو ایرے کے اندر یہ جو ادگاہ جس جن یہ ہوا تھا ہم جو محمود علی صاحب کو بلا کر یہ ایرے کے اندر اس کو سزا کر رہے تھے الحمدللہ اس کے اندر بجوگن دین آنے سے ہر چار چان لگ گئے الحمدللہ بہت بڑا ادگاہ ہمارے پاس الحمدللہ کم سے کم نئے سے بیس سے پچیس ہزار پبلکیاں نماز پڑھتی ہے کیونکہ آمل میں